اسلام علیکم ویڈکم تو میزان ٹی وی یوٹیوب جینل عمران ریاض خان کے مزر صحت وزاہ دینے کے الزامات وزیر قانون پنجاب ملک احمد خان نے کہا ہے کہ عمران ریاض خان کے مزر صحت وزاہ دینے کے الزامات مسترد کرتے ہیں عمران ریاض کے الزامات پر اسپیشل میڈیکل بورڈ بنانے کو تیار ہیں وہ چاہیں تو شوکت خانم اسپتال سے ٹیسٹ کرا لیں انہوں نے اینکر عمران ریاض کے دوران حراست مزر صحت وزاہ دینے کے الزامات پر اپنے رد عمل میں کہا کہ عمران ریاض خان کے الزامات کو مستعد کرتے ہیں حکومت پنجاب عمران ریاض خان کے الزامات پر اسپیشل میڈیکل بورڈ بنانے کو تیار ہیں حکومت پنجاب ان کے ٹیسٹ اور چیک اپ شوکت خانم اسپتال سے بھی کرانے کو تیار ہیں عمران ریاض خان جس اسپتال سے ٹیسٹ کرانا چاہیں ہم تیار ہیں عمران ریاض خان کے الزامات بظاہر بے بنیاد نظر آتے ہیں میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا یاد رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان نے اینکر عمران ریاض کی جیل کی ویڈیو پر اپنے رد عمل میں کہا کہ عمران ریاض کو ایسی جیل میں رکھا گیا جہاں محاذب ممالک جانوروں کو بھی نہ رکھے عمران ریاض کو زہر دینے کا شبہ تھا ذمہ داروں کو شرم آنی چاہیے ایسے اقدام خوف زدہ کرنے کے بجائے عوام کے حصے میں اضافہ کرتے ہیں عمران خان نے کہا کہ اس سے بنماشوں اور ان کے ہینڈلز کے خلاف عوام کے حصے میں اضافہ ہوتا ہے یہ بھی یاد رہے کہ صحفی عمران ریاض کو لاہور سے دبائی جانے والے غیر ملکی ائرلین کی پرواز سے اتار دیا گیا مگریشن ذرائق مطابق عمران ریاض کو بلیک لس میں نام ہونے کی وجہ سے آف روڈ کیا گیا ایف آئی اے کو عمران ریاض کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی درخواست پولیس کی جانب سے کی گئی تھی ایف آئی اے میریشن ذرائق کے مطابق عمران ریاض جمعے کے صبح لاہور سے ایمرٹس ائرلین کی پرواز سے دبائی جا رہے تھے پرواز سے اتارے جانے کے بعد صحفی عمران ریاض ائرپورٹ سے چلے گئے اب تک کے لئے اتنی مزید ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے